موسیقی چھٹت چھٹت کر بیٹھے ہو کیا یہ قبرستان ہے چھٹت چھٹت کر بیٹھے ہو کیا یہ قبرستان ہے آؤ پیارے سمت کے بیٹھو خواجہ کا ہندوستان ہے خواجہ کے دیوانے آئے سمت جائے ماشاءاللہ آجائیے قریب آجائیے آپ لوگ آپ لوگ بھی چاچا آجائے آگے آجائے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں وہ شیار لوگ پڑھے لکے لوگ ہیں ایک مرتبہ میں بات ماننے والے ہیں ایدھر جو نوجوان لوگ ہمارے بھائی کھڑے ہیں کچھ تو سیلفی لے رہے ہیں اور کچھ الگ کام میں بیزی ہیں بابو اے سگگا آجائے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ تھوڑا جلسہ سننے سنانے کا محول بنائیں جیسے جلسہ سنا جاتا ہے اس انداز میں آپ بیٹھے بیچ بیچ میں اگر آپ کو شیر پسند آئے کوئی بات کسی کی اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ بول دیں نعرہ لگا دیں اگر اللہ توفیق دے تو آپ دس بیس انعام بھی دے سکتے ہیں آپ حضرات جلسہ سہی معنوں میں جیسے سنا جاتا ہے اس طرح سے سننے کی کوشش کریں پورا مجمع محبت کے ساتھ زوردار آواز میں بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ نہیں 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 اور تیز کہیے یا رسول اللہ اچھا ایک بات بتائیں آپ لوگوں کو مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے کی نہیں مرے کہ کی نہیں چاچا دل پلے انداز میں کہا تھا کہ معلوم ہو تھا اببہ آئی کے موتی آلہ فرشتہ نکار لے روحیا مرنا ہے نا تو ذرا جلدی ہاتھ اٹھائیں جس کو مرنا ہے مرے کہ اٹھا ہے نہیں مریوکہ تب کہنا اٹھا ہوتا ہے پرسو کی رات سنیے پرسو نہیں بلکہ کل کی رات حیدر آباد کے جلسے میں میں تھا وہاں پہ میں نے پوچھ لیا کہ جس کو جس کو مرنا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے تو پورا مجمہ ہاتھ اٹھا دیا بیچ مجمہ میں ایک چچا بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو میں نے کہا چاچا آپ نہیں مریں گے کا تو انہوں نے کہا بچہ مولانا ساہے جب سم مری جائی تو جنازہ کے پڑھائی میں نہیں مروں گا میں سب کی جنازہ پڑھاؤں گا مرنا ہے نا اللہ کے کلام میں اللہ فرماتا ہے کلوں نفسی ذائقہ الموت دیکھئے والمہ کی آمد ہو گئی استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیح بس نعرہ رسالت والمہ اہل سنت نعرہ تکبیح زمین محقنے لگی آسمہ محقنے لگا شیر بڑا اونچہ میں بولنے جا رہا ہوں ہمارے والمہ توجہ دیں گے دعا سے نماز دیں حضرت توجہ دیں زمین محقنے لگی آسمہ محقنے لگا نبی کے آنے سے سارا جہاں محقنے لگا اور میرے سلام کا آقا نے جب دیا ہے جواب ہوا وہاں سے چلی میں یہاں محقنے لگا ہوا وہاں سے چلی میں یہاں محقنے لگا یہ زمین محقی ہے آسمہ محقنہ ہے چھوکے ان کے تلوے کو لامتہ محقنہ ہے آنکھ ٹھیک ہو جائے برکتیں ہو کھانے میں ڈال دیں لو آپ اپنا تو قواں محقنہ ہے حضرات آپ سبھی حضرات مناتے رسول اعلیٰ حضرت کا کلام سنا محضوظ ہوئے مگر بڑی بخالت سے آپ جلسہ سن رہے ہیں بڑی کنجوسی سے آپ سن رہے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے مالی صاحب قبلہ جب مجمع سبحان اللہ نہیں کہتا شروعی میں تو بولتے ہیں نور کا سائے باندے اللہ نور کا سائے باندے اللہ ایک چادر ستان دے اللہ تاکہ سن سکے نات اور تقریریں سارے بہروں کو کھان دے اللہ اور سن کے سب کہیں سبحان اللہ سارے گھنگوں کو زبان دے اللہ اور گھومتے ہیں جو آ کے جلسے میں ان کے بہروں کو چھان دے اللہ اور ایک بڑا خطرناک شعر ہے جن کو اتر اور گلاب سے نفرت جن کو اتر اور گلاب سے نفرت ان کو گوبر میں سام دے اللہ ہاں آپ تاجد کر رہے ہیں کیا کہے گے صحیح ہے آپ بزرگوں کے آستانے پہ جا کر کے گلاب چڑھائیے چادر چڑھائیے ادھر کی شیشی چھڑھئیے بہت سارے لوگ ناجائز و حرام کہتے دیکھ نارے تبیر نارے رسالت علمائے اہل سنت حضرت علامہ نیسی صاحب کی بلا نارے تبیر نارے رسالت بس آپ آمد تحمل برخواست بڑے آگئے باتیں ختم بلا تخیر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اب ایک تقریر ہوگی اب اب ادھر دیکھیں آپ لوگ ایک تقریر ہوگی دیکھیں علماء آ رہے ہیں سب کا استقبال کیجئے آپ لوگ انشاءاللہ باری باری پوری ٹیم علماء اہل سنت کی میمبر رسول کی رہل پر جلوہ فگن ہوگی آپ سب کے نورانی چہروں کی زیارت سے اپنی اپنی مشامجہ موطر کریں گے اب تقریر سننا چاہتے ہیں آپ لوگ ارے بول کر کے سننگے تو زیادہ سواب ملے گا زیادہ مزاہیت ہے سننا چاہتے ہیں سب لوگ پورا مجمع ہاتھ اٹھائیں جتنے لوگ سونا چاہتے ہیں یہ سونتے والے والے ہاتھ سنہوک پھر ستہوک ہے ہم نے اپنے باپ دادا بھوڑ پورنیا لوگوں سے سنا ہے کہ قصہ کہنے والا آدمی کھیسہ اسی وقت کہہ پاتا ہے جب سننے والے ہکاری بنے تب کیوں چاہتے ہیں ورنہ اگر کوئی قصہ کہے کوئی نیچے تاکہ کوئی اوپر جھاکے کوئی بگل نہیں ہارے تو کہے گا بیکار ہے ماتھا پچی کرنا اس لیے آپ علماء کی باتیں سنے خاموشی سے نہیں بلکہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کر کے پہلی تقریر کرنے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ایک جمع سال عالم دین کو میں آپ کی خدمت میں جن کا تعلق خلیل آباد جیسے خوبصورت شہر سے ہے خطیب اہل سنت مقرر نوجوان حضرت علامہ و بالفضل اولانہ محمد نصیم صاحب طبلہ خلیل آبادی آپ کی عدالت میں تشریف لارے ہیں پورا مجمع دائیں بائیں آگے پیچھے ان کا والہانہ استقبال کر لے میں نعرہ لگاتا ہوں نعرہ کا جواب دے نعرہ تکبیر اور زوردار آواز میں محبت سے نعرہ تکبیر ادھر والا محلہ خاموش ہے زور سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت خاموش مجمع کچھ لوگوں نے کہا زندہ بات بہرحال آپ ہوش سبھال کر کے جلسہ سنیں مولانا محمد نصیم صاحب مائک پر پندرے منٹ کا خطاب اس کے بعد آپ کے سامنے شعرہ علیہ سنت کی آمد